بسم اللہ الرحمن الرحیم سید علی عباس نکوی ہے اور میں مرپور ماتھیلو زلہ گھوٹ کی پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں ازیان محترم جیسا کہ موضوع سخن کے طور پر سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اکرم کی مشہور معروف مگر مختصر ترین حدیث آپ کی خدمت میں دلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے بظاہت تو یہ حدیث دو فکروں پر مجتمل ہے پر فصاحت اور بلاوت کا کمال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم میں ان دو فکروں میں پیغمبر اکرم نے ان دو فکروں میں اس حدیث کو انسان کی جو دنیاوی اور اخراوی زندگی دونوں کو بیان فرما دیا ہے اور اس میں امام حسین علیہ السلام کی اہمیت اور افادیت بھی سمجھا دی ہے رسول خدا فرماتے ہیں ان الحسین بے شک حسین مصبع الہدہ ہدایت کا چراغ ہے وصفینت النجات اور نجات کی کشتی ہے تو عزیدان امن انسان کی حیات کے دو مرائل ہیں ایک پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا مرحلہ ہے اس مرحلے میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں ان الحسین مصبع الہدہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے تو مرنے کے بعد عبدی زندگی میں انسانوں کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس میں اسے ہدایت کی نہیں بلکہ نجات اور دخشش کی ضرورت ہوتی ہے رسول خدا فرماتے ہیں وصفینت النجات اور نجات کی کشتی بھی حسین ابن علی ہے تو اب واضح ہوتا ہے کہ اس انسان کو دنیاوی زندگی میں جو ہدایت چاہیے وہ بھی حسین ابن علی سے ہی ملے گی اور قبر و آخرت کی زندگی میں بھی جو نجات اور بخشش چاہیے وہ حسین ابن علی سے ہی ملے گی تو اب یہ انسان دونوں زندگیوں میں دنیا اور آخرت میں حسین ابن علی کا محتاج ہیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں امام حسین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما آمین والسلام علیکم